اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے الى السماء شقت وآذنت لربها وحقت وإن الارض مدت وآلقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت يا ایها الانسان انك كادح إلى ربك كرحا فملاقیه فَأَمَّا مَن مُوتِعَ كِتَابَهُ بِأَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَمُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَرِبُ إِلَىٰ أَحْلِهِ مَسْرُورًا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیر کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے پھر تو اس سے جا ملے گا اب جس کا نامہِ عمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهِرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى شَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهِلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ بَنَّ أَلْعَيْهِ حُورًا بَلَا إِنَّ رَدَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّبَقِ وَالْغَيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَلِ إِلَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ نَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرْعَ لَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جس کا نامہِ عمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزت میں داخل ہوگا وہ اپنے اہل و آیال ہی میں مگن رہتا تھا وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا کیوں نہیں اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بہ درجہ ضرور چڑھو گے تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا عجل ہے ورکہ اللہ العظیم